امریکہ نے بھارت کو پھر آئینا دکھا دیا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کشمیر پر سالسکی پیش کش پر ڈاٹ گئے کہتے ہیں کہ امریکہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت سے سالسکی پیش کش پر قائم ہے اب یہ بھاتی وزیراعظم ننیدر موڈی پر مقصر ہے کہ وہ پیش کش قبول کرتے ہیں یا نہیں وزیراعظم عمران خان اور موڈی بہترین طریقے سے معاملات کو حل کرنے کے اہل ہیں لیکن اگر دونوں ممالک کو کسی تیسرے ملک کی ضرورت ہوئی تو ہم ضرور مداخلت کریں گے بھارت کی نانا کی تقرار امریکی صدر کی کشمیر پر سالسکی پیش کش پر نامانوں کی ریٹ برکران بھارتی وزیر خارجہ یہ شکر کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کو بتا دیا ہے کشمیر بھار پاکستان بھارت کو دو طرفہ معاملہ ہے اگر ضرورت ہوئی تو کشمیر پر صرف پاکستان سے بات ہوگی اور دو طرفہ ہوگی وزیر خارجہ شام امریکی ریشی کہتے ہیں بھارت کشمیر پر مزاگرہ سے قطرہ رہا ہے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں آج ایک امام متحدہ کی سیڈریٹی جنرل مراسلہ ارسال کریں گے تاہاں بھارت افغانستان مامن عمل میں اقابلیں گھڑی کرتا ہے تو اس سے فکتے کا امر متاثر ہوگا مریکہ بھارت کو سمجھائے اور اپنا سر و سوک استعمال کریں وزیراعظم عمران خان سے گوانیر سنیز عمران اسماعیل کی ملاقات صوبے کیون جمہوری صورت حال پت برطا ایک خیال کیا کراچی میں بارچان سپائی کے مسائل کے حال پر گفتگو بھی ہوئی کی ایم این سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی بازی بلٹنے والے کون تھے پتہ دام پوزیشن کو چودہ چہروں کی تلاش شبا شریف کی زیر ستازر مسلم لیگ نون کے سینٹر کے اجلاس میں پارٹی سے حراف کرنے والوں کے خلاف سخت موقف اپنانے کا فیصلہ شبا شریف نے کہا چودہ زمیر فروش سینٹر نے حکومت کے ساتھ مل کر سینٹر اپنا وقار تباہ کیا اس معاملے پر متعدہ پوزیشن لا عمل اتیار کرے گی زمیر فروش رکان کو تلاش کر کے کاروائی کرے گی چھانگا مانگا گروپ آفر ڈسٹری چلانے والے آج کی سموزل بائک بول رہے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ اطلاق پتہ دو سا شکمان کا رتے عمل کہار راج کماری جی آنکھے کونے یہ نیا پاکستان ہے لوگ زمیر کی آواز موروسی اکلا مانوز سیاست کو مسترد کر رہے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ اطلاق پتہ دو سا شکمان کا رتے عمل کہتی تھا سادق سنجرانی جیت جائیں گے مریم آنکتی کھا کر اپنے والد کو بچانا چاہتی ہے اور شباہ شریف جی حضوری کر کے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان لوگوں کو بھیکانا چھوڑ دیں یہ بھی کہا بلاول ان سے استیفہ مانگیں وہ ان کے ہاتھ میں استیفہ دیں گی اور پاکستان ہاکی ویڈریشن کو دھائی کروڑ کی پہلی گرانٹ مل گئی اس ان حکومت نے منظوری دے دی پی ایچ کے اکاؤنڈ میں گزشتہ ماہ صرف تین ہزار پہ تھے وطن کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں وہ اپنے خاندان کے میارے زندگی کو بہتر بنانے اور ملک کی تعمیر و ترقی سے بھی غافل نہیں رہتے ریاض میں منقل سمینار سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان راجہ علی جاز نے کہا پاکستان کی معایشہ تستگاہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کا بڑا اہم پردار رہا یہ لوگ پاکستان کا قیمتی احساس آہیں تقریب سے فرم کے صدر ظاہر شریف سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا آخر میں سفیر پاکستان سمیت احمد مغربی ملک کفتخاص سنہ شیب شہناز مضمبر اور آب شہمون کو زازی شیل بھی دی گئی اور تھائی لین سے ایک سو تین سالہ خاتون فیضہ حج دا کرنے سو دی ارہ پہنچ گئی چودہ لاکھ سے زائد آزمین حج آج زیل حج کی پہلی نواز جمعہ مسجد الحرام اور مسجد نبی میں ادا کی پاکستان سے ایک لاکھ باست ہزار آزمین نے بھی نواز جمعہ مسجد الحرام میں ادا کی امور حج کی زیل نگرانی کے لیے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر انوار الحق قادری بھی سعودی رب پہنچ گئے ٹیفک روان رکھنے آزمین حج کی سہودوں کے لیے صفائی سے تھائی سہت احمہ اور سیکیورٹی کے زبردست انتظامات ہرمین شریف کی چرتے دلان دہین کے علاوہ اس پاس کی سڑتے بھی نمازیوں سے آباد ابہ زمزم کی فراہمی اور ادرون حرم کو کولک سسٹم کو مزید بڑھا دیا گیا اور ٹوڈے نیوز چینل یو این ایڈ نیوز جنسی کے بیورو چیف شائر و مصنف زکیر احمد بھٹی کی سالگیرہ پر پاکستان جنرلیسٹ فرم کی جانب سے جتا میں ناشتے کا احتمام کیا گیا اس میں پاکستان جنرلیسٹ فرم کے اگرداران اور عراقین نے شرکت کی اس موقع پر لمبی زندگی اور کامیابی کی دعا کی گئی اس پوشی کے موقع پر کیک بھی کٹا گیا زکیر احمد بھٹی نے انہیں ان کی سالگیرہ پر مبارک بات دینے اور تقریب احتمام کرنے پر ان کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میری خوشیوں میں تعاون کرنے پر جنرلیسٹ فرم کے عراقین کا بہت مشکور ہیں پاکستان سے دیگر فنکاروں گلوکاروں اور شورا سمیت بچوں عائشہ زکیر عمر زکیر عیمان زکیر عطا زکیر اور انس صغیر عاشر صغیر اور عبداللہ توفیق و رحسان عمر نے مبارک بات دی اور لمبی زندگی کی تفصیح دعائیں بھی کی